نمازکار دوستو آٹین بیچز میں آپ سے بہت بہت سواغت ہے جیسا کہ میں انٹرو والے ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو میں یہاں پر مائتمیٹکس کا پورا پورا کورس آویلبل کر رہا ہوں یہاں پر وہیں بلکل فری میں آویلبل کر رہا ہوں تو اسی سیریز میں اسی اکرم میں میں نے سب سے پہلے چپٹر نمبر سسٹم کو شٹارٹ کیا ہوا ہے اور نمبر سسٹم میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے سنکھیاوں کا ورگی کران وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے سنکھیاوں کے ورگی کران میں سنکھیایں کیا کیا ہوتی ہیں سنکھیاوں کو کن کن گروپ میں سنکھیاوں کو کن کن الگ ناموں سے جانا جاتا ہے ان سنکھیاوں کا جو گروپ بنایا گیا ہے ورگ بنایا گیا ہے ان میں ان کی کیا خاصیت ہے یہ ساری چیزیں ہم پر بتاؤں گا اور آپ بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے کوششن بہت پوچھ جاتے ہیں بہت ایمپورٹن چیز ہے یہ ٹیبل یہ ٹیبل آپ بنانا سیکھ ہے تو آپ کے سارے پروبلم سال ہو جائیں گے اس ٹاپک سے کبھی بھی کوئی کوششن آئے گا تو آپ سے گلت نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لکھا ہوا سنکھیاں سنکھیاں سے دو پرگار کی ہوتی ہیں واستوک اور آوازتوک آوازتوک سنکھیاں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے واستوک سنکھیاں سے ہماری پوری محط چنرنیٹ کری جاتی ہے اور واستوک سنکھیاں کو پریمیہ سنکھیاں میں باتا جا سکتا ہے اور پریمیہ سنکھیاں میں کون کو سنکھیاں آتی ہیں یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا جتنی بھی رناتما سنکھیاں ہیں وہ سبھی پریمیہ سنکھیاں میں آتی ہیں شون نیپوڑنگ دھنپوڑنگ اور دسملو بھنے یہ سبھی ہمارے پریمیہ سنکھیاں میں آتی ہیں اور ایسی بھنے جو آورتی دسملو بھنے ہیں جیسے ہماری جی جیرو پوائنٹ تھری کے اوپر بار یہ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ نمبر ہے بائیس بٹے ساتھ یہ آپ کا پریمیہ سنکھیاں میں گنا جاتا ہے اور یہ جیرو یہاں سے کوشن پوچھا جاتا ہے بائیس بٹے ساتھ کا اور جیرو کا کی پریمیہ سنکھیاں کون سے ہی کون سے نہیں ہے اور آپ پریمیہ سنکھیاں میں وہ سبھی سنکھیاں ہیں جو کرنی کے اندر بند ہیں یہ باہر نہیں نکل پائی ہی کرنی سے ان کا مان جو ہی ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ سنکھیاں ہے پائی پائی کا مان لگ بھگ بائیس بٹے ساتھ کے ہوتا ہے بائیس بٹے ساتھ کے اگزیکٹ برابر نہیں ہوتا ہے اسی لئے پائی کو اپریمیہ میں رکھا گیا ہے اور بائیس بٹے ساتھ کو پریمیہ میں رکھا گیا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا پائی ایک اپریمیہ سنکھیاں ہے اس کا جو مان ہے دسملوں کے بعد کہاں تک جائے گا کتنی دور تک جائے گا اور کس کرم میں لکھا جائے گا یہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تین دسم لوگ ایک چار دو تین پانچ سات ایک چار تین دو چار پانچ نو چھ سات ایسے کر کے انکوں کی جو آورتی آئے گی یا جو انک آئیں گے دسم لوگ کے بعد وہ کسی بھی آرڈر میں نہیں رہیں گے تو اسی لئے اس کو اپری میر میں رکھا گیا ہے جبکہ بائیس بٹے ساتھ کا جب ہم بھاگ کریں گے تو ایک ایسی استھیتی آئے گی کہ انکوں کا ایک سموہ کرم سے آنے لگے گا تو اسی لئے اس کو پری میر سنکھے میں رکھا گیا ہے جیسے یہاں پر یہ کرم سے انکوں کا پنرابرتی ہوتی ہے 0.333 کو ہم لکھیں گے 0.333 یہ اوپر بار لگا ہوا ہے اس کو ہم لکھیں گے 0.33333 انفینٹی تک تو یہ ایک کرم ہے اسی طرح کرم یہاں پر بنتا ہے بائیس بٹے ساتھ والے مان میں تو یہاں پر یاد رکھئے گا پریمیہ سنکھے 0 ہے بائیس بٹے ساتھ ہے پریمیہ سنکھے ہیں کون سی ہیں یہ ہیں اور یہ سبھی جو کرنی کے اندر بند ہیں اگر کرنی کے اندر چار کو بند کر دیا جائے تو چار کا مان تو دو ہوتا ہے کرنی کے اندر تو وہ پریمیہ سنکھے نہیں کلائے گی وہ پریمیہ سنکھے کلائے گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ سنکھے ہیں جو کرنی کے اندر بند ہو چکی ہیں وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں یا نہیں نکل سکتی ہیں انہیں اپرمیہ کھا جائے گا اس کے بعد پرمیہ سنکھیاں میں ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پون سنکھیاں مل رہی اور کچھ پون سنکھیاں مل رہی ہیں تو یہاں پر ہم پرمیہ سنکھیاں کو دو بھاگوں میں باٹ سکتے ہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں پورانک اور دوسرے ہم کہہ سکتے ہیں اپورانک اپورانک کو ہم جو ہے بھینے بھی کہتے ہیں بھینے یہاں پر دو پرکار کیا آپ کو ملیں گی دشملو بھینے اور مسرد بھینے تو یہ جو دو بھینے ملیں گی ان کو میں دسملو بھینے کا جو چیپٹر پڑھوں گا وہاں پر اچھے سی ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا یہاں پر جتنی بھی آپ پڑانک ہوگی ایک سے چھوٹی سنکھیاں ہوتی ہیں انہیں ہم دشملو بھینے کہتے ہیں اور مسترید ان میں تب ہو جاتا ہے جب پورانک اور اپورانک ملا دیا جائے جیسے One Point Zero point 4 کر جائے گا تو یہ One Point 4 ہو جائے گا یہ مسترید بھی نہ کہہ لائے گا کیونکہ یہ پڑانک ہے One اور یہ اپورانک ہے Zero point four تو یہاں پر آئیں گی اپورانک اور پوڑانک ہمارے کیا کیا ہیں ہمارے Palace ہمارے ہیں سبھی رین پوڑانگ شونی پوڑانگ اور دھن پوڑانگ یہ ہمارے پوڑانگ کے انترکت گنے جاتے ہیں اب یہ جو ہمارے پوڑانگ ہیں ان پوڑانگ کو بھی ہم کئی کٹیگری میں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ کٹیگری ہیں ان کٹیگری کو ہم کہہ سکتے ہیں سمسنگھائیں ویسنگھائیں آبھاج سنگھائیں بھاج سنگھائیں آدھی ہم اس طرح سنگھ کو باٹ سکتے ہیں تو سمسنگھائوں میں اگر ہم دھن پوڑانگ لیں تو یہاں پر آئیں گے دو چار چھے آٹھ ڈیس ڈیس ویسنگھائوں میں ایک تین پانچ سات نو ڈیس ڈیس آبھاج سنگھائوں میں آئیں گے دو تین پانچ سات گیرہ تیرہ سترہ انیس تیس ڈیس ڈیس آگے تک آئیں گے بھاج سنگھائوں میں آئیں گے چار چھے آٹھ نو بارہ پندرہ ڈیس اور اسی میں یہ جو پوڑانگ ہے ہمارے انہی میں دو چیزے اور بہت ایپورٹنٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پراکرتک سنگھائیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں پونڈ سنگھائیں سنگھائیں تو جو ہماری پراکرتک سنگھائیں ہوتی ہیں وہ ایک سری سٹارٹ ہوتی ہیں اور جو ہماری پونڈ سنگھائیں ہیں وہ جیرو سری سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر بہت ہی ایپورٹنٹ چیز ہمیں ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے پوڑانگ سے پوڑانگ کا مطلب ہے پورے پورے انگ چاہے وہ دھن میں ہو چاہے رن میں ہو چاہے وہ شونے ہو شونے اکیلے اپنے آپ میں ایک پوڑانگ ہے جس کا نام ہے شونے پوڑانگ اور یہ دھن پوڑانگ ہمارے دیئے گئے ہیں 1,2,3,4,5 ان کو ہم لوگ دھن پوڑانگ یا پراکرتک سنگھائیں کہتے ہیں اس کے دو نام ہیں ایک دھن پوڑانگ اور دوسرا پراکرتک سنگھائیں انہی پراکرتک سنگھائوں میں اگر ہم شونے ایڈ کر دیں چیز یہاں پر کیا ہے ابھاج اور بھاج سب سے چھوٹی ابھاج سنگھائی دو ہے اور سب سے چھوٹی بھاج سنگھائی چار ہے یہاں پر سمجھ لیجیے ابھاج سنگھائی ان سنگھائوں کو کہا جاتا ہے جو صرف اپنے آپ سے کٹتی ہیں یا ایک سے کٹتی ہیں ان کو اور کوئی تیسری سنگھائی نہ کٹ پائے انہیں ہم ابھاج سنگھائی کہیں گے اور بھاج سنگھائی وہ سنگھائی ہیں جو کسی انی تیسری سنگھائی تیسری سنخیہ سے مطلب ہے پہلے وہ ایک سے کٹیں گی دوسرا وہ خود سے کٹ جائیں گی تیسرا وہ تیسری کسی ان سنخیہ سے کٹ جائے تو انہیں ہم بھاج سنخیہ کہیں گے اور سب سے چھوٹی بھاج سنخیہ ہماری کیا ہے 4 ہے یاد رکھئے گا بہت ہی important question ہے کہ سب سے چھوٹی ہماری بھاج سنخیہ کون سی ہے تو وہ 4 ہے اور سب سے چھوٹی بھاج سنخیہ کون ہے وہ 2 ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا 1 کہاں گیا یہ تو آپ نے سم میں نہیں رکھا اس کو بھی سم میں رکھا تو اس کو کہیں آنا چاہیے تو آپ کے لئے hint دے دوں میں آپ کو آپ دو چھوٹے چھوٹے point لکھ لیجئے یہاں پر سب سے پہلا point ہے ایک کے لئے ایک جو ہے نہ تو بھاج ہے اور نہ ہی ابھاج ہے یہ بہت ہی important question بنتا ہے اور یہی جو question یہاں پہ لکھا ہے دو سب سے چھوٹی ابھاج سنخیہ ہے جو کی ایک ماتر سم ابھاج ہے اس سبد کو سمجھئے گا ابھاج سنخیہوں میں ہماری جو دو ہے یہ کیوال سمسنخیہ ہے اور باقی جتنی سنخیہ ہیں سب کی سب وسم تو ابھاج سنخیہوں میں اکیلی دو ایسی سنخیہ ہے جو سب سے چھوٹی ابھاج سنخیہ ہے اور سم بھی ہے اور باقی سب وسم ہے اور بھاج سنخیہوں میں جو سب سے چھوٹی اتے ہیں ہماری ہے وہ کونسی ہے پھور ہے یہ کیا کہلائے گی سب سے چھوٹی بھاج سنکھیا دیکھیں کوششن آپ کے یہی سے بنتے ہیں تین کوششن یہاں پر آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اس کے بعد جو سب سے زیادہ کوششن ہم سے پوچھے جاتے ہیں وہ پریمیہ اور اپریمیہ سے پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا سنکھیاں کورگی کرڑ ہو گیا سنکھیاں ہماری اتنے پرکارگی ہوتی ہیں سنکھیاں کو ہم اتنے طریقے سے بانٹ سکتے ہیں یہاں پر پوری جانکاری دی گئی ہے اور یہاں پر کئی بار کوششن اسسی پریچھاؤں میں وہ ان پریچھاؤں میں ایسے پوچھے گئے ہیں کہ سبھی سمسنکھیاں پڑاں ہیں یس ہیں سبھی سمسنکھیاں کو پریمیہ میں کہا جا سکتا ہے یس کہا جا سکتا ہے کیا سبھی پون سنکھیاں ہیں پراکرتک سنکھیاں ہیں جی نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کیا سبھی پراکرتک سنکھیاں پون سنکھیاں ہیں ہاں ہیں کیونکہ پون سنکھیاں میں شوند ہے اور پراکرتک سنکھیاں میں شوند نہیں ہے تو پراکرتک سنکھیاں پون سنکھیاں کے اندر ہیں تو پراکرتک سنکھیاں کو ہم پون سنکھیاں نہیں کہہ سکتے ہیں سوری سبھی پورن سنخیہوں کو ہم پراکترک نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ شون نے ایسی سنخیہ جو پراکترک سنخیہ نہیں ہے جبکہ سبھی پراکترک سنخیہوں کو ہم پورن سنخیہ کی کٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پورن سنخیہ ہے دو پورن سنخیہ ہے تین پورن سنخیہ ہے اور جیترے بھی یہ دھن پورن آنکھ شونی پورن آنکھ رن پورن آنکھ ہیں یہ سبھی پریمی ہیں اور سبھی پریمیہ سنخyہ واسطتویق ہوتی ہیں سبھی بھاجے سبھی عباد سبھی سم سبھی سم پڑاںخ ہیں اور یہ سبھی پریمیہ ہیں اگر آپ سے الٹا پوچھ لیا جائے جیسے یہاں پر ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سبھی جو پراکرتیک سنخyہ ہیں وہ کیا ہیں پون سنخyہ ہیں لیکن جو سبھی پون سنخyہ ہیں وہ پراکرتیک نہیں ہے کیونکہ ان میں شونیا کے ایسی سنکھیا ہے جو پراکرتیک سنکھیاں کی کٹیگری میں نہیں آتی ہے تو یہ آپ کا جو ہے سنگھاؤں کا ورگی کران نام کا جو ٹاپک تھا یہ پورا کلیر ہو چکا ہے اتنا ہی ہے اس میں اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہے اس میں جو کوششن بنتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو شورٹ میں لکھر کے دے دیا ہوا ہے ایک بار دھیان دیجئے گا پائی اپریمے ہے بائیس بٹے ساتھ پریمے ہے پھر اس کے بعد ابھاج میں سب سے چھوٹی ابھاج دو ہے اور یہ سم بھی ہے اور چار جو سب سے چھوٹی بھاج سنگھا ہے پھر اس کے بعد نہ تو یہ بھاج ہے نہ تو ابھاج ہے اتنی باتیں ہوئیں اور بھی بات جو بھی کوششن اس میں بنتے ہیں وہ جب میں یہ ٹاپک یا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ کوششن کرواؤں گا تو وہاں پر اس کے اپجیکٹو کوششن میں کرواتا رہوں گا تو آپ سے ملتے ہیں نیکس چیپٹر میں جس میں میں سنگھاؤں کے اکائی کی انکھ نکالنا آپ کو بتاؤں گا تینکیو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجئے میں پوری کی پوری میتھمٹیکس یہاں پر بلکل نیشل پڑھانے والا ہوں آپ کو جیسا کہ میں نے آج ایک دم ایکسپلین کر کے بتایا چیزوں کو سارے کونسپٹ کو ویسے ہی سارے ٹاپک کو میں پھل ایکسپلین کر کے ہاں پر پڑھاؤں گا تھینکیو موسیقی